اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم قلی علیہ قل حجت بن الحسن السلامت اللہ علیہ وآلہ آبائے فی حاضی حصاعت وفی کل حصاعت ولیم وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی دسکنہو ارزکا توعا وطمتعہو فیہا طویلا یا قاضی الہاجات اکزے ہوائجنا وہوائج المؤمنین والمؤمنات یا شافع الامراض اشف امراضانا وامراض المؤمنین والمؤمنات اللہم منزل من السماع رزق مبارکا اللہم اجل لولی شیخ الفرج اللہم وفقنا لما ترحب وطرزا لنبی وآولی حروردگارہ اس مجلس عذا کو اپنی بارگاہ دوچ قبول فرما حروردگارہ سدھ مدارس مساجد امام بارگاہ مقامت مقدسہ قوم شیعہ اور بالخصوص اس دینی درسگاہ کو تاقیامت آباد اور شاد فرما مؤمنین دے مال اور جان دے حفاظت فرما علمات اور عباد توفیقات خیر دے رچ اضافہ فرما حروردگارہ تر عزاد کریم سدھ حال دے رام فرما سدھ جوانہ دیا جوانیاں محفوظ فرما اپس چتہاد و عدد پیار محبت الفت عطا فرما حروردگارہ اس کو محمد وحد پیت محمد محمد ایساق دے والدین سید صداقت حسین شاہ دے والد دی کور دے اپنی حرامتہ اور برکتہ دا مزور فرما انہ کو جار یا عمد بھی جگہ اتا فرما حروردگارہ انہ کو جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرما رویدک محمد لوائی حمدہ سایہ نصیب فرما علماء اسلام مرجعیتِ عزمہ رابرِ محظم قیدِ ملتِ جعفریہ و دیگر علماء کرام کو صحت و سلامتی دن عالطولِ عمر عطا فرما حجتِ خدا دے ظہورِ تاجیل فرما اپنے اپنے کناہ دی بخشش اور انادوائی دی قبولیت وستے باوازِ بلند السلوات میں بلکل اس بات دی طرح متوجہ ہوں جو تھکے بہوں بیٹھے ہو تو آدھے مرجعے ہو چہرے آدھن جو میں تھا کوئی میں جلدی جلدی چھوٹی دے مچا یہ جیرے آباب پچھاں بیٹھننا یہ میں تھوڑا جیاں اگو جھاٹ اکساری خالی پھئیے تھوڑا تھوڑا یہ میں اکھا ہو تی میں بہوں جلدی تھوڑی عظامت کو ختم کرےنا ایک سلوات پڑھ دیا ہو تی میں اکھا لگی ایک سلوات پڑھو آلے محمد دی ذاتے اج پہلی دفعہ آکھن دے ہوتے بندے ٹھک سارے اٹھی پہن ورنا بندے ہک بے تو ڈے دی راندن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت سلوات پڑھو آزی بھلند سلوات پڑھو آزی بھلند اعور باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھو آزی بھلند تاہرین المعصومین ما بعدو فقد قالت فاطمہ تو بنتو اسدن علیہ السلام ایوہ الناس فزلن اللہ وآلہ سائر نسائل عالمین واللدو والدی فی جو فی القعبہ سلوات سلوات ارب معاشرہ انتہائی جاہل اور بدو معاشرہ نہ کوئی تہذیب اور نہ ہی کوئی تمدن جو سارے کولڈیاں دا حسابے ہفتہ دا حسابے مہینہ دا حسابے سالان دا حسابے کیلنڈر موجود ارب ہچ کوئی یوزیاں کیلنڈر کوئی نہ نو دے بس جس سال کوئی نوہ واقعہ رونوہ تھی ویا اس سال دن اس وقت اس واقعہ دی طرف دے کہ اربی لوگ حساب شروع کر دین دے جس سال ابراہ نے لشکر تیار کی تا خانہ کعبہ جو دے حملے دی جسارت کی تھی بڑی کسیر تعداد دے چربیاں نے ہاتھیاں کو آندہ بھی دٹھا دے حملہ ہومن والی جسارت بھی دٹھی دے اللہ نے اپنی چھوٹی جیاں مخلوق دے ذریعے اپنے گھر دی حفاظت فرمائی انہ ہاتھیاں دا حشر بھی دٹھا اس سال کو اربیانے آم الفیل یعنی ہاتھیا لے سال دنا چلیتا میں دورہ ایک سیکنڈی دایا نہیں کرنا چاہتا بڑی جلدی جلدی توجہ کی دیا آم الفیل یعنی ہاتھی والا سال اسے سال تھوڑے دے وید نبی سید علمیہ حضرت خط میں مرتبت دی ہوئی ویلادت جدہ حضرت دی ویلادت ہوئی جناب فاطمہ بنت حسد حضرت دی ویلادت دی خبر گھنکے حضرت ابو طالب دی خدمت دی وچ حاضر تھے آکے عرض کی تھی کہ تھوڑے بھیرا عبداللہ دے گھرے جی خوبصورت تی کسینو جمیل بچہ پیدا تھی ہے ایو جی بچہ ناسا ہر ربیج اج تو پہلے کتھیں سونے نہ کتھیں دٹھے وہ بچہ دی پہلی خصوصیت ہے جنڈو جو آکھ چاہ کے دیکھے او دے دل لی چون بچہ دی محبت پیدا تھی او دے آکھاں دے جتنی کشش ہے اس بندے دے دل لی چون بچہ دی محبت پیدا تھی میں تکو تیرے اس حسین و جمیل اور خوبصورت بھتیجے دی ولادت دے ہوتے مبارک بات پیش کریں دی ہاں جدہ بیوی نے مبارک دے دی حضرت ابو طالب نے جواب دے وچی ہوئی ارشاد فرمایا اے چچا دی بیٹھی تے میں کڑی دی میں دے بھتیجے دی ولادت دے ہوتے مبارک بات میں اس مبارک باتی دے اوز اور بدلے دے وچ میں تکو ایک خوشخبری دے بشارت پیادے نا یاد رکھیں آج تو پورے تری سال بعد ایک ایو جیاں خوبصورت بچہ تیدی جھولی دی زینتی بڑھ کے آسی فرمایا ایک بچہ ہے جرہ آج دنیا تے آئے ایک آسی تری سالہ بعد اور توجہ رکھنا میں چونکہ سادہ نزدیک امامت دا ایک میار ہے اسا ہر کے کوئی امام نہیں مننا مکتب اہل بیت ایک میاری مکتب ہے اور انہاں ادھارہ دے وچو ہی اس مکتب دے صحیح نظریات عقائد اور احقامات دی ترویج ہوں دیئے توجہ رکھنا جرہا اساں امامت دا نظریہ ہے نا امام دیا خصوصیات ہونین امام دیا شرائط ہونین اساں ہر کے کوئی امام نہیں مننا انہاں خصوصیات اور شرائط دے وچو ہک شرطے بھی ہے مکتب اہل بیت دے پیروکار اس کو اپنا امام حادی اور رہنما مندل کہ جہاں دیا پچھلیا پشتا دے وچو اب آؤ اجداد دے وچو نہ کہ تھا کوئی مشرق ہوئے نہ کہ تھا کوئی کافر ہوئے اور لوگ بہت سارے توہین کریں نعوذ باللہ من ظالک اور یادن جو جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا یا حضرت فاطمہ بنت حسد وہ مسلمان کوئی نہ انتوجہ میں مختصر جیہاں گفتگو اسے بستے کر رہے ہیں تاکہ میں اپنی جوانہ تک پیغام پہنچا ہوا جو ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت حسد فقط مومنن ول کے ایمان دے بلاند درجہ دے فائدہ دیکھو جی ساکو بات دے وچہی گھنٹے بعد آمن والی خبر دے کوئی علم نہیں لازے بات منٹ بات جو کہ ہونے حسدائران مسلمان بھی ہیں مومن بھی ہیں موالی بھی ہیں مواحد بھی ہیں سب کچھ ہیں وہ یاداں تاثب دی اینک ہٹاؤ انصاف دی اینک لاؤ جہن دے بارے آ دے ہو جو مسلمان ہی کھوئی نہیں تے اور تری سال بعد آمن والی واقع دی خبر گٹھا دے اندازہ لگ دے صرف مومن نہیں کوئی اللہ دا ولی ہے علی دا بابا فرمایا تری سال بعد ایک بچہ عسی جی رہا تیڑی جھولی دی تو وہ جو ہے تیڑی جھولی دی زینت بڑھ سی فرمایا ہمیں خوش خبری پھیا دینا اے آج پیدا ہون والا بچہ اے نبی بڑھ کے نور نبوت نال کائنات کو منور کرے سی تیڑی جھولی جھولی چاہ من والا امام کے نور امامت نال دنیا کو منور کرے سی ہمارا سارے دیندہ تھکوے مجمع میں ڈوجی بشارت اور خوش خبری جنہی حضرت ابو طالب نے جناب فاطمہ کوئی دی فرمایا ہمیں ابو طالب تے کوئی وی خوش خبری پھیا دینا ایک بچہ آج دنیا تے آئے ایک تری سال بعد تیڑی جھولی دی زینت بن کے آسی فرمایا میں خوش خبری پھیا دینا آج آون والا بچہ سادے اپنے گھر یعنی عبداللہ دے گھر رچائے جیدہ تیڑی جھولی ہے چاہ سی یو اللہ دے گھر رچاہ سی چونکہ حضرت اللہ حسول اللہ حسول اللہ حسول اللہ حسول اللہ اور اشراف قریش وڈے لوگیں بھی چوئے ہی نا حضرت ابو طالب دی خبر عام ہوئی بعض لوگیں نے مذاہ کی تا ابو طالب تے کی ہو جی خبرہ دے انہیں شروع کی تیا حضرت نے فرمایا وقت حساب کرو لوگیں اس سال دی چونکہ نسبت ریتی عام الفیل ہاتھی والا سال یکم عام الفیل یعنی پہلے سال ہی جدا سید الانبیادی ولادت ہوئیے لوگیں حساب کرنا شروع کی تے اس واقعے کو گزرے ہن تری سال روایہ دا راوی بھی ایک نہیں ابن کھینہ بھی دا راوی عباس بن عبد المطلب بھی دا راوی عبد عزت بہت بڑی جماعت مدینہ المعاجز والے نے اس نو لکھے اہل سنت لوگا نے اس رویت نو لکھے ابن کھینہ وعدہ قرن تو جالسا ماہ اللہ باس میں عباس بن عبد المطلب دے نال میں خانہ خوابہ دے باہر کھڑتا ہم یوں میں ڈٹھا ہے نال عبد عزت بہت بڑی جماعت بھی ہی ساتھے ایسا گفتگو آپ اسے بے کرین دے اسے یا ایک پر حضمت مصدور ہے جن دے سر دے ہوتے حکیمتی چادر ہے زمین دے ہوتے چادر دے لڑا خطہ دے چھکین دے مصدور نے قابہ دے تواف کرنا شروع کی دے بڑے سکینہ و وقار اور اتمنان نال قابہ دے جن دے چکر ودی لین دی مئی عباس دا موڑا حلائے جو اتنی عزمت والی مصدور ہے کون عباس نے موڑ کے دیٹھے میں کو دیکھ کیا دے ابو طالب دے بیوی فاطمہ بند اسد چکر ودی لین دی جن ربنا جاگ دے بیٹھے اور توجہ اچھ بیٹھے تھوڑی آواز بدھاوں یا جن ربنا جاگ دے بیٹھے اور توجہ اچھ بیٹھے ہی میں بیوی دے چکر ودی دے گئے اور آدھے ہک دفعہ بی بی آئیے اور رکی خونہ قابہ دے دیوار دے نال تو بی بی نے اپنا ہک ہاتھ ہی میں قابہ دے دیوار دے ہوتے رکھے بیہ ہاتھ ہی میں چھائے جو میں بند دعا وزتے ہاتھ چھے دے آدھے میں متوجہ ہویا جو کچھ مگنا چاہ دیے پہلا جملہ جیرا علید ہی امہ دی زبان دے وچھو نکلے آدھے جدا میں کان اللہ نا بی بی ہی کھڑی آ دی آئی اللہمہ انہی مؤمن تم بے پروردگارہ میں تیری توحید ایمان رکھ دیا تھوڑا جی ہیں میرا ساتھ ریسو تھکے بوں بیٹھے ہو میں تھوڑے نال کوئی اتنا زیادہ کھڑا ہونا نمچاندہ تھوڑا جی ہیں تاکہ میں گل زرائی میں آسانی نال سمجھا گی دیکھو جی سیدو لمبیاء اعلان نبوت کی تے چالی آم الفیل چالی سال دی عمر حی حضرت دی جدہ اعلان نبوت کی تے اور ایک علوی ذہن جرہ گھنے نبی پہلے تو ہن اختلاف ہے نا آخر نظریات یہ ادارہ تو ہن دی تو پتہ لگ دے اور یہ اختلاف اور پتہ لگ دے جو مکتب اہل بیت نظریہ اور اخیدہ کتنا مضبوط ہے کچھ لوگ آجن جو چالی سال نبی بعد نبی بنے کچھ آجن جو جوانی تو بعد بنے کچھ آجن لکپن تو بعد بنے کچھ آجن بچپن تو نبی میں یہاں دا کیدہ سونا عقید ہے مکتب اہل بیت دا حضرت دی نبوت دی بارے کبائی دے کل نئے پوچھ دے خود سیدہ لمبی آگل پوچھ دے ہیں تو کو کٹا تو نبی منو نبی یہی بیان کریں دے ہوئے نظر آسی میں کو جوانی تو نبی نہ منو چالی سال بعد نبی نہ منو لڑکپن دے بچپن تو نہ منو کٹا تو منو فرمایا کن تو نبیوں و آدم و بین المائے و تین میں اس وقت بھی نبیوں جد آدم دی مٹی مٹی آئی تے پانی پانی ہے اللہم اینی مؤمنتم بکتری توحید تے ایمان رکھ دیاں بے ما جاء بہ الرسول دور علمی ہے بہت سارے طلبہ موجود ہیں یقیناً متوجہ ہو سن جو اس الرسول دے اٹھے علف لام کہہ رہے جس نظریہ دے میں تعلیم بہنچانا میں یہی ترجمہ مناسب سمجھے حلیدی اممہ قعبہ دے دیوار تے ہتھ رکھ کے کھڑیا دیا ہی میں تے اس رسول دی نبوت تے ایمان رکھ دیاں جرہ مکہ دیا گلیہ جو بدہ ٹڑ گئے اعلان نبوت چالی آم الفیل توجہ جرے گل میں دے ساؤنا چانا حلیدی اممہ قعبہ دے دیوار تے ہتھ رکھ کے جملے کھڑیا دیا تری آم الفیل حالی اعلان نبوت تو ڈا سال باقی ہیں حالی نبی اعلان ہی نہیں کی دا میں یادہ بہت سارے لوگ جنہاں کو تو بہتا مومن تے مسلمان سمجھ دیں انہاں کو پتہ ہی کوئی نہیں جو نبوت کے ری شہد نبی کونے کہ واہی تے قرآن کیا ہے حالی تے ڈا سال بیان علیدی اممہ قعبہ دے دیوار تے ہتھ رکھ کے کھڑیا دیے تیڑی توحید تے بھی ایمان رکھ دیا تیڑے نبی دی نبوت تے بھی ایمان رکھ دی تیسرا جملہ اللہمہ انی مصدقتم بے کلام ابراہیم الخلیل فرورت کا حرام ہے تیڑے نبی اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ دی شریعت دی تصدیق کریں دی ہیت کھ جملہ اس ویوی دے بڑا قیمتی اور توجہ طلب ہے کہیں نبی دی شریعت دی اُتے عمل کرنا اور بات ہے بسم اللہ عمل ہر کوئی کر سکتے لیکن ہر بندے دی اہلیت کوئی نہیں جو کہیں نبی دی شریعت دی تصدیق کریں میاداں دوڑا جیاناں تاثب دی اے ناں گھٹا تے انصاف دی اکنل دیکھ دوہ دے جو مسلمان کوئی ناں جیرا جملہ کعبہ دی دیوار تے ہتھ رکھ کے کھڑیا دیئے جو میں تاڑے نبی ابراہیم خلیل اللہ دی شریعت دی تصدیق کریں نیاں ڈسین دی کھڑیئے متا کفر دے فتوے لامے صرف مسلمان نہیں ایمان دے آلہ درجہ دے فائدان اللہم بحق حاضل وید معاف رکھنا اے ہن بیوی نے دعا جو شروع کی تی ہے نا طریقہ او ہو ہے جیرا کج عرصد بعد امام زین العودین نے تعلیم فرمایا اللہم بحق حاضل وید تے کوئی اس گھر دی عزت تے عظمت دا واسطہ بحق من بنا حاضل وید جنا ڈو ہستیاں اس گھر دیا دیواراں کھڑیاں کیتیاں ابراہیم اور اسماعیل دی عزت دا واسطہ توجہ بھئی توجہ اللہم اور روایت دا جیرا لہن ہے نا جیرا روایت دا مفہوم ہے دو اپو وڈے واسطہ ہیں حضرت ابراہیم دا واسطہ اسماعیل دا واسطہ بڑا واسطہ ہے نبی ہیں معصوم ہیں نمائن دا توحید ہیں قعبہ دی عظمت دا واسطہ بڑا واسطہ ہے لیکن روایت آدھی ہے حال دیوار کعبہ کو کوج نہیں تھیا بسم اللہ سے بسم اللہ تو جو ہے ایتھائی ہی تری جو واسطہ جتے کل گزرے نا تیرا رجب دیواری کعبہ نے جرا ہاتھ چاہی کھڑیا انہیں تے رکھی کھڑیا دیوار کعبہ تے اتھو ہاتھ چاہ چاہیستے رکھ اس چاہ اپنے شک میں مبارک تے ایو یاکس اللہمہ پہ حق حاضل مولود اللہ زی فی باطنی آپ پروردگاراتے کو بچے دی ازمت دواستہ جرہ میں دے شک میں چہی دی ولادت آسان کر روایت آدھی ہے دیوار پھٹیے روایت کرنا لکھاؤنے ابن خینب آدھے میں کھڑو تا ہم دور دیوار توں تے بی بی ہی نزدیک میڈے نال ہم ساتھی تے او ہائی تنہا میں ہم مرد تے او ہائی مزدور آدھے جدہ دیوار پھٹ دی میں لٹھئے میڈے قدم اکھڑ گئے نودہ اتمنان ودھے ماشاءاللہ او دے چہرے تے خوشی دے آسارن داخلت فیہا آدھے میں پچھا ہٹا ہوں اگھا ودھیے اندر گئیے واپا تھا نظرنا دیوار ملیے بس میں آخری جملہ دے آگیا دیوار ملیے بان دوئیے آدھے میں جلدی جلدی ابباس دا موڑا حال آئے چابیاں حضرت ابباس دے کھول ہوں دیا ابباس مصدور اندر لگ گئی ہے تھوڑے خاندان دی مصدور دروازہ بان دے ابباس جلدی جلدی آئے اوہ ابباس روزانہ تالہ لین دے کھلین دے آج لین دے ہاتھ کمب دے تالہ نہیں پیا کھلا کوشش کی تیس بندے تبدیل تھے چابیاں تبدیل تھے گزر گیا دی ہی تے تالہ نہ کھلا میں آدھا ہیو جیان وقت موقع ہوئے ہیں خبر جو پھیلی ہے نا تے بندہ انہیں رجوع کی تے ہیو جیان حالات ہوئے ہیں تے واقعے بانوان جن بندے سڑڑے نہیں پہنڈے یہ رہا اس وقت دے میڈی آئے خبر پہنچ دی کہی لوگ آن دے گئے دو جہ دی گزرے تری جہ دی گزرے تے مصدور اندرے توجہ تھکنے پہ ایمان ابو طالب دویہ جملہ آکھا جا سارچے سو بھئی میں آدھا آئے عام گھر دی عام مصدور او ہیک لہذا گھر تو بہر ونجے نا تے گھر ریچ نہ ہوئے او شریف لوگوں کو چین نہیں آدھا ہیمیں نا غیرت مند افراد تشریف فرماو کہی لے محلے علاقل کوئی سے نال ساتھیا کوئی سے پڑوسیا کوئی سے پڑوسیا کوئی رشتہ دارا کوئی دوستا کوئی شائر علاقل ساڑی مصدور گھر ریچ عام مصدور نہیں اشراف قریش ابو طالب دی بیوی ہے ایک لہذا نہیں ترے دی تھی گئن اپنے گھر ریچ کوئی نہیں پورا مکہ پریشان ہے ابو طالب اپنے گھر بیٹھے تھے مطمئن نے اس کا مطلب ہے بھئی اس راز دی کچھ خبر حضرت ابو طالب کو بھی آئی بس بیلکل آخری سترہ تہا گیا توجہ اتھواری محبت ہی میں اتنا پڑ گیا ورنہ کوئی رمدہ پروگرام کوئی نہیں وقت میں دو جملے مصدور دی ارز کرے نا ابباس بن عبد المتلی بات جدہ تریجہ دی آڑا کجرے نا تے لوگ اندھا ہیر حجوم تے دروازے دے دھائے گئے ان لوگ ہر سردار ادھائی میڈی چابی لگ گئی مطمئن میڈی چابی لگ دی یہ ہوئے توجہ ادھائی اتنا حجوم مائی میں لگا ودہ مائی میں ہاتھ لوگ اندھے سینہ اندھے رکھ رکھ کے پچھا ہٹائے جدہ میں پہنچانا تے وقت میں کی تھی آخری کوشش تے تالہ نہیں کھلا پتہ لگ سی جو بندہ جادہ کیرہ بیٹھے ابباس ہوتے میں اچانک میں دائی میں ہاتھ میں دے سینہ اندھے اتنا حجوم جملہ جرہ ابباس دے موہی چھو نکلے ادھائی علم تو انہو سرم من نصرار اللہ مائی کہ ابباس بس چکر اللہ دے رازہ ہی چھو کوئی راز سامنے پیا ابن خینہ آباد ہے میں اتھائی آباتا جیتا پہلے بیٹھا خارجت توجہ توجہ لائرہ جشنہ بہت سارے افراد جیری روایت میری نگاہی چھو گزریئے میں اس دے ذمہ دارا بہت سارے افراد بھئی تالہ کھلا حضرت ابو طالب کھولا سید الانبیان کھولا میں آدھا تاریخ دے اندر بہت سارے اختلافات ان اپنے بات مقام تے درست ہو سی ممکینے درست ہوئے جیری میری نگاہ ہمیں چھو گزریئے نا یہ وہ نے کہنا بات ہے میں پرے جو کھڑوتا ہم نا میری نگاہی اٹھائیں جیتھو مستور گئی ہے ہی اندر آدھے ترے دیاں دے بعد جدہ میں لٹھائیں نا اٹھاؤں دیوار پھٹیئے مالا حدری آدھے دیوار پھٹیئے بندے بھجن تو جو ہے میں آدھے کیوں نہ دوڑے نا علی دی اممہ کو رستہ جو دیونا آنے خارجت فاطمہ دو بعد سلاسات ایام ترے دیاں دے بعد بی بی نکلی ہے آدھے میرے سامنے انڈو منظر ہیک جدہ گئی ہے تھی ہیک جدہ ولی ہے آدھے فرق بڑا ہے جدہ گئی ہے تو اکلی ہے جدہ ولی ہے علیہ ابن عبی طالب حتہ دے ترے دیاں دا پوتر چاہیوا دیا اتھا ان بی بی نے دیتا ہے لوگاں کوئی خطبہ کہنے زندگی رہے گئی نہ تھے خطبہ میں تو کوئی سارا سن ویسا ہون میں صرف ڈو ست رہا تھا پہلا جملہ ایوہ الناس فضلن اللہ علیہ سائر نسائل عالمین وہ لوگو مت میں دے ہوتے کفر دے فتوے لوائے میں عام مصدور نہیں اللہ میں کوئی عالمین دیا عورتہ تے فضیلت عطا فرمائیے ماشا اللہ کیری فضیلت ولتو ولدی فی جو فی القعبہ میں دے ہی پتر دی ولادت قعبہ دے سنٹر چاہیے دہوں جرہا پیغام میں دے ہونا چاہنا نا رجب دے مہین ہے دے وہ دے سوشل میڈیا دے ہوتے اوہ بڑے بڑے اشتیار پہ چل دیں ظہور تے نظور تے ولادت نہیں میں دے علماء دے کل پوچ چاہیے ولاتت دے انکار کی تو تشیعہ بدے گھاٹے چلگا ویسے انکار نہ کر اپنی معلومات دے وچی ضافہ کر لوگ دا ہن بہر بی بی ہی اندر تے ترے دی پتہ ہی کوئی نہیں نساکہ ان سک دی علی دی اما آدھے کھڑیے والد تو ولدی فی جو فی القعبہ میں دے پوتر دے نظور نہیں ولاتت قعبہ دے اندر ہوئیے میں دے بندے جارے ڈنڈی مرینے نہ او ایوی سمجدن بھئی او جی میں سا دی ولادت اوہیں انہ دے ولادت نہ معلومات دے وچی ضافہ کر ولادت دا انکار نہ کر بہن سارے مسلمات دے مکتب اہل بیت دا انکار لازم آسیا اتنا ضرور ہے اپنی ولادت دے ہوتے انہ دا قیاس نہ کر تیدی میں دی ولادت نجے سے انہ دی پاک اور پاکیزہ انکار نہیں ہے ولادت توجہ فرق پیدا کر تیدی میں دی ولادت نجے سے انہ دی پاک اور پاکیزہ ہے تیدی میں دی ولادت ادنا ہے انہ دی آلہ ہے میں مثال لے نا اور واضح کرے نا ادارہ علمیہ ہے نا بھئی شریعت محمدی دا فتوہ ہے فکر امام جعفر صادق دا مسئلہ ہے کہے مسدور دی جھولی دے ویچ کوئی بچہ پیدا تھی وے جتنے تہی غسل نہ کرے اتنے تہی مسجد نہیں وائن سکتی توجہ ہو آنا ذرا کتنا فرق ہے تیدی میں دی ولادت تھی علی دی ولادت تھی وچ فقط مسجد نہیں بیت اللہ ہے گئی نہیں ترے دی رہیے تیدی میں دی ولادت نجے سنا دی پاک اور پاکی ذات ہو جہے میں اگبیہ جب اللہ چاہا دا مکتب اہل بیدہ شریعت محمدی دا فتوہ ہے کہ مسطور دی جھولی اچھ بچہ پیدا تھی وے جتنے تی غسل نہ کرے روزہ نہیں رکھ سکتی ایمہ ہے نا بھئی علماء دوست لوگ تشریف فرما ہوا آگاہ ہو میں آدھا اے ہی رجب آج ہے چوڑے رجب اگلے مہینے شابان دا تی اگوان دا فیئی ماہ رمضان رمضان دی پندرہ رمضان دی رات آخری پہرے زہرات دی غدے پتر دی ولادت چاہ دنیا دیا تاریخاں کوئی کتاب نہ آگسی جو بطول دا پندرہ دا روزہ کذا تھیا ہوئی فارق پیدا کر توجہ بس آخری جو ملاتے والد تو والدی فی جو فی القابہ میں دے پتر دی ولادت قابہ دے اندر ہوئی میں کو مریم تے فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ نے اے سا دی ماہ مریم وقت تے ولادت قریب خالق دی آوازے اوہ وائنہ خجور دا دراختے لڑیاں حالا خجور ڈاسن بی بی آدی ہے لگے تا کوئی نہیں کھڑے موسمی خجور دا کوئی نہیں جاکسو بھئی تجمہ تے تو ہی دا جھو لیا تھا جنا لگے تا کوئی نہیں کھڑے موسم کوئی نہیں خالبہ شیعتِ الٰہی دی آوازے اے مریم میں کوئی سنجاتا نہیں بھی میں موسم دا موت آجاں تے دا کم میں حلاونا پیدا کرنا میڈا کم میں مریم دا مقام گھٹتا نہیں جہن دے واسے اللہ بے موسمے خجور پیدا کیتن علی دی امازی اوہ مریم بھاویں جو بے موسمے انہان تا جنت دے میں انہان تا دنیا دے میں بے کن تو فی بیتی ہی سلاست آئیام میں ذاتِ عادیت تے گھر دے وچ دسترخان توحید تے ترے دیہاڑے اللہ دی مہمان رئیان اکلن اللہ من سمار الجنت وارزا کے ہا میں دے رزق دا بند باست اللہ جنتی جو گھر چھوڑا آئی پیدا عرد تو انخرجا میں بیتی ہی علا بیتی آدھی جدہ میں پروگرام بنائے نا جہون اللہ دا گھار چھوڑنا تے اپنے گھار بنیا توجہ بس آخری جملہ جدہ میں پروگرام بڑھا ہے نا جو چھوڑا اللہ دا گھار اپنے گھار بنیا بہر تہانت تبسرے تے اندر ہم میں آدھی کھڑیے ہاتھ دفا بھی ہاتھ دفن غیب تو ہیک آواز میں لے کرنا دے ہوتے آئیے سمیحِ علی انجرہ پوتر ڈیتم نا علی رکھے شکاک تو اس میں ہوا نسمی نا نبی دے باد علی دے گلیچ رسی نہ ہویا بس ڈو جملے کوئی وقت بھی نہیں اتنا دین دی قدر کر رولیاں نیزہرہ دیاں دیاں لوگ پڑھ دے رہا میں جو دین تو اتنا خرچہ تھی یہ اتنا کہنے نبی دے پوتر نہیں رولے جتنا ساڑے نبی دیاں دیاں رولیاں بہت سارے سید میرے سامنے بیٹھن میں معافی منگ کے ایک لفظ بھی آدھا بڑی ذمہ داری دے نال اتنا لوگاں نبیاند پوتر کو نہیں مارا جتنا ساڑے نبی دیاں دیاں کو مارا نہیں قسمت نبی دی 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 اپنی زہرہ کوئی لوگاں بہ مارے علی دی 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 کسمت اپنی علی دی دی کوئی لوگاں بہ مارے شام پہ تھے دی نا تو گھر والویسے جندگر چھوٹیاں دی کسمت حسین دی دید اپنی وہ کوئی لوگاں بہ مارے شالہ بے دنیا دے غم مشنروں میں میں تو سمجھا ہی ہوئی بے تو تھکا بیٹھا حسین ملکھوار والا کھان نبید دھی کوئی وہ مارانے علی دھی کوئی وہ مارانے حسین دھی کوئی وہ مارانے نبید دھی کو گھر رچ آ کے مارانے کوئی ہے غیرت ماندی ہو جی جوان جرہ برداشت کر گھنے میں یادہ کوئی غریب تو غریب ہی ہوئے نا اتنا برداشت کوئی نہیں کرے اندھا جو کوئی غیر محرم آ کے اوڈے بردہ دارانتے ہاتھ چاوے میں یادہ کیوے نب دیئے ہی اون دیجے رفاتے ہی اوہا دئی ایا وجہ ہے بیا کوئی واس نہیں لگ دا نالی دا دروازے دی جلی ہوئی چوک کٹیج روایت دے لافظ ان علی ہی میں ڈویں ہاتھ چپائیں دھائیں مار کے اچھا رنے اتنے سجنہ کو یاد کی تا وَا حمزہ تاج حمزہ ہوئے آ وَا جعفر آج جعفر تیار ہوئے آ نبی دیدھی کو گھر رچا کے مارانے علی دیدھی کو کربلا دے جنگلہ چمارانے ہے قسمت حسین دیدھی دیجے کو پہلے پہلے پیو دی لاشتے مارانے یار دھیا پیو آن دیا لاشا تو ہی میں اٹھ دیا انجی میں سکینہ اٹھی علماء دیتے کی ایک دا جملہ جائے ہر کہیں تو آخر تے پیو دی لاش چھوڑیے نا حسین دیدھی سکینہ آئی اتنے تیں نہیں چھوڑی جتنے تیں کمیز دا رنگ لال نہیں ہویا نبی دیدھی کو لگے ہیک تازیانہ یہ دا وہ جیج بیٹھے میں تھے ہی مکیندہ پیان نبی دیدھی کو لگے یہ تازیانہ آلیہ ہی چھوٹی جدہ لگے یہ ماں کو تازیانہ لگ دا زینب ڈٹھے نوات بھولی نہیں ماں دنیا تو ٹوری تازیانہ نہیں بھولی بابا ٹورے تازیانہ نہیں بھولی حسین کو زہر ملی یہ ماں لہ تازیانہ نہیں بھولی ستر قدم دی ویٹھے بھرا تس سات رہ لیاں دا کس دا ڈٹھے تازیانہ نہیں بھولی قیدہ نبھائین باغیا نال بھولی یہ تازیانہ نہیں بھولی تے جدہ ماں دی قبر تے آئیے نا زینب اب دی رات دا میلہ آئی کھاڑ نہیں سکی جھان پئیے آدھ یہ قبر چھوڑ بہرہ تے کو ہکو لگا آئی میڈی کانڈ دیکھ حج رکھو ملاللہ اللہ ترین دھیان دے برکے سلامت رکھے میں لکھوار واللہ کام نہیں بھولی ماں دی قبر تے آئیے دی تے کو ہک لگا آئی دھی دی کانڈ میں کو پتران دے کاتل مرین دے رہن میں کو بھراما دے کاتل مرین دے رہن میں آدھا نبی دی دی کو لگا ہک تازیانہ ہاتھ زخمی علی دی 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 کانڈ زخمی انجھے ربنا توجہ جو بیٹھ رہے ہیں جگر سنبھالیں تو سیدہ میں کو معاف کرائے اے قسمت حسین دی 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 جہن دے ہاتھ زخمی جہن دے پیرہ دیا تلیہ زخمی جہن دے گالوی زخمی جہن دے کانڈ جی جہن دے کانڈوی زخمی جہن دے سار زخمی جہن دے رکسار زخمی جہن دے کان زخمی تیسرا جملہ اور تیری محبت کو دیکھ کے نبی دی 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 کمارا نے بھیرا کوئی نہیں علی دی 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 کمارا نے اٹھارا بھیراوان دے بھیڑھائی لیکن مارا اون میں لہنے جدہ عباس مٹیاں تے سامگی آئے بھیراوان دے جینے کے اندی جرت نہیں جو اکھ چاہ کے دیکھے نا غازی دے لہن دے بھوڑا نقصان تھی ہے جملے منصوب انہ شائر دے کلام منصوب اکبر دے باوے دے پاسے جو آدھا بیٹھا ہے عباس جیریاں اکھاں تے خوف تو نن سمدیاں سکون نل سمسے غازی دے ملی بھیڑا کو تے دے پارا تے نیدران دیئے کتنا نقصان ہوئے عباس دے لہن دے عرب دے بزدل بہادر بن گئے ہیں جنہ لوگان دے پتران کو کڑا ہی نہیں مارا نہ انہا آکے خیمچ علی دیا دھییاں کو مارے عباس دیا بھیڑا کو اس وے لے مارا نے جدہ عباس مٹیاں تے سمگیا ہاں مے آدھا ہے قسمت حسین دی دی تے ہائے جگر سید سجاد دا جوان رو پھین نہ سمجھ گئے ان بھیڑ کو بھیڑا دے سامنے مارا نے بھیڑا مجبور ہے ہی چھوڑا نہیں سکتا آدھی بھی ہی سجاد میں کو چھڑوا آتا آن دے ہی تا ہن سینے تے مار چھوڑ جملہ میڈا نہیں دارہ علمی ہے ظاہرے میں اگزمہ دار طلب علمہ میں کہیں دی زوان ہی چھو سنے لیکن مصائب نہیں کوئی پہاڑے اوپے پڑھ دے ان جو شمر دے کول شام اچھ کہیں وندے چھا پچھا اوزالے ماں اے سیدہ دے کافل دے چھوٹے بچے تا بے وی ہن آخر کی وجہ تے گیرے ویلے تماشے مارن حسین دی دھی کو کیوں مارن چھوٹے بچے تا بے وی ہن ایک مینہ آدھے ساکو حکمہ اینہ دا بیا کوئی نہیں رہ گیا بچ گئے ہکو بیمار گھر ون کے چھوٹیاں دھییاں نال پیار کرنے نا اس میں لے جملہ چا سوچیں آدھے بچ گئے ہکو بیمار کھر بلا والے ہک دودفا کٹھے نیکو ہر گلی اچھ کونے ایکو ہر باز آر اچھ کونے آدھے میں بات ہر ظلم نے با دی دے چہرے تو نگاہ کی دیے آدھے جوان پوتر اینا میں دے پیو دی لاشتے گھوڑے بھجائیں میں لٹھے چوپائیں یہ دی ماں دی چادر لٹیے سجاد سبر کیتے بچے جھڑ دے رہین سجاد سبر کیتے تازیانے مارن جگر سوالے یہ آدھے جدہ حسین دی لاشتے جھڑی یہ نا چھوٹی دھی کٹی آؤں یہ رگان تے رکھیں مو تے کیتے نا وین آدھے چھڑاون کوئی نہیں ویندہ آدھے میں اگھا ودھا تے میں بچی کو مارے پہلا تماچہ آدھے تر تر کے جوان بھرا دو نہیں دیئے تے آدھے میں کوئی چھڑوا سجاد چھڑا نہیں سکتا آدھے میں کوئی پک لگیئے ایک کوئی تکلیفوں میں لہو دیئے جدہ میں دی بھین کو مارا میں ہر چوکی چھ مارے آدھے میں ہر بازار مارے میں ہر گلی چھ مارے آدھے میں پیو دی لاشتے مارے میں آدھا کیرا گھارے جت موت نہیں آئی کیرا گھارے جت جنازے نہیں اٹھے لاش بھیرا دیو وے بھینا جھن پو دیئن لاش پیو دیو وے دھییا جھن پو دیئن تے جدہ وین کرن تے چھوڑن نائی وات کئی دہ بھیرا آویں دے کئی دہ سجان آویں دے کئی دہ چا چا تے مام آویں دے بڑے پیار نا لٹھے نن جتنے تے میری آواز بھائی وے دیئے کئی سار تے چادر ودہ جھوڑے دہ ہوں دے کئی سار چمد ودہ ہوں دے کئی سار ودہ دے دہ ہوں دے میں آدھا زین گھنوان کر بھلا یارا محرم ایلا شوسین دیئی ملانا لی چار سالان دی دھیئی چھوڑا وان بھیرا نہیں آیا چھوڑا وان چا چا تے مام آن نہیں آیا چھوڑا وانا لپیو دہ بغیرت کا دلائی سار تے ہاتھ نہیں رکھین دا تمہ چے مرین دا میں مکیندہ پیام تیری محبت آخر جملہ میں آدھا تسا ڈٹھا ہو سی چھوڑے بچے کو کوئی مریندہ پیہ ہوئے بچہ رون دے کوئی آدھا میں بھیرا کوڑ سیسا کوئی آدھا میں بابے تے چاچے کوڑ سیسا بھی آواز کوئی نہ لگے مارا نہ لے دہ کاد ودہ ہوں دے بچے دہ کاد چھوڑا ہوں دے بچہ گھولے چھوڑے چھوڑے ہاتھ کریں دے آدھے نمار چھوڑا مانا لہ کوئی نہیں زین گھل من کربلا دے کوئی شمر مریندہ ہیندے ہاتھ بدھے امیدے ہوں دے اللہ اللہم صلی اللہ وقت محمد و علی محمد اللہ وصلہ محمد لباس فرادگارہ جمی مریض ممنین و مونات خون جلد جلد لباسی آفیت ادافرما خصوص سید اجازسن شاہدی ویگم مرید ہے انہوں کو جلدہ جلدہ سے آفیت ادا فرما غلام رضا دے انوارے دین دی کورتے اپنی آرامتہ اور برطانہ نزول فرما اس ادارے کو تاقیامت آباد ارشاد فرما مؤمنین دے مال اور جان دے حفاظت فرما ان مردہ آمندالے ہر فرد کو بلخصوص میں طالبی ان کو ہمیشہ حق بیانی دی توفیق ادا فرما سامین کو سن کے عزدہ دے عمل بیرا ہون دی توفیق ادا فرما در عزد کریم سالحال درام فرما دمی مرغومین مؤمنین و ممنات شوہدائی ملت جعفریہ حادرین دے مرغومین بالخصوص علامہ سید الطاف حسین شیرازی مرغوم انہ دے وستے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید دے تلاوہ جکر و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدن السرات المستقیم سرات اللذین آل عمد علیہم ویلی المغذوی علیہم ویلی اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ وحید اللہ السمد لم یرد ولم یولد ولم یکل اللہ وکفوان وحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ وحید اللہ السمد لم یرد ولم یولد ولم یکل اللہ وکفوان وحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ وحید اللہ السمد لم یرد ولم یولد ولم یکل اللہ وکفوان وحد اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا اتخبر مننا انکوانت